اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو فروری دوہزر چوبیس کا اسلامی کلنڈر آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو فروری مہینے کی فل ڈیٹیلز بتائیں گے پوری جانکاری دیں گے کہ اردو کا کون سا مہینہ چل رہا ہے آج اردو کی کتنی تاریخ ہے ہجری کیا چل رہی ہے بنگلہ کا کون سا مہینہ چل رہا ہے کنڈے کی نیاز کب ہے شعبان المعظم کا چاند کس تاریخ کو نظر آئے گا شب برات کب ہے ان تمام چیزوں کی جانکاری اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو دیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ فروری کے مہینے میں شادی بیعہ کے لیے کون سا تاریخ بہتر ہے اگر آپ فروری کے مہینے میں شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں ہم آپ کو وہ دن وہ تاریخ بتائیں گے جس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور اگر یہ اسلامی کلنڈر آپ کو چاہیے تو کمنٹ باکس میں اپنا نمبر ضرور لکھیں ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے بھیجنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فروری جمعیرات کا دن پڑھ رہا ہے اور اردو کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک فروری کو رجب کی بیس تاریخ ہو رہی ہے اور ہجری جو چل رہی ہے وہ چودہ سو پینٹالیس ہجری چل رہی ہے اور بنگلہ کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ ماک کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک فروری کو ماک کی سترہ تاریخ ہو رہی ہے اور اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین فروری بروز سنیچر کو کنڈے کی نیاز ہے اور گیارہ فروری بروز اعتوار کو شابان کا چاند نظر آئے گا اور بارہ فروری بروز سوموار کو شابان کی ایک تاریخ ہو جائے گی اور پچیس فروری بروز اعتوار کو شب برات ہے دوستو اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ فروری کے مہینے میں شادی بیعہ کے لئے کون سے تاریخ بہتر ہے تو دوستو فروری کے مہینے میں آپ تمام دنوں میں شادی کر سکتے ہیں بس تین دن ایسے ہیں جن میں آپ شادی نہ کریں چار تاریخ پانچ تاریخ اور چھے تاریخ کو آپ شادی نہ کریں کیونکہ ان میں قمر درقرب ہے باقی تمام دنوں میں آپ شادی کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں نے آپ کو فروری مہینے کی فل ڈیٹیلز بتائی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو دوستو احباب تک ضرور شیئر کریں